اسلام علیکم ناظرین ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سب سے بڑے بادشاہ کی غلامی ایک وزیر نے اچانک بادشاہ کی وزارت چھوڑ دی اور گھر جا کر اللہ کی عبادت میں مشہول ہو گیا بادشاہ بہت پریشان ہوا اور وزیر کے پاس چلا گیا اور پوچھا کہ میری طرف سے تم پر کوئی زیادتی ہوئی ہو تو بتاؤ کسی نے کچھ کہا تو بتاؤ یوں اچانک وزارت چھوڑنے کی وجہ کیا ہے وزیر نے بادشاہ سے کہا میری وزارت چھوڑنے کی چھے وجوہات ہیں نمبر ایک تم بیٹھے رہتے ہو اور ہم آپ کے عدب میں کھڑے رہتے ہیں اور اب میں جس بادشاہ کا غلام ہوں اس کی عبادت یعنی نماز میں بھی بیٹھنے کا حکم ہے نمبر دو تم کھاتے رہتے ہو اور ہم کھڑے دیکھتے رہتے ہیں اور اب میں جس بادشاہ کا غلام ہوں وہ بھوک سے خود پاک ہے لیکن ہمیں پیٹ بھر کر کھلاتا ہے نمبر تین تم سوئے رہتے ہو اور ہم جاگتے رہتے ہیں اور تمہاری حفاظت کرتے ہیں اب میں جس بادشاہ کا غلام ہوں وہ نین سے پاک ہے وہ جاگتا ہے میں سوتا ہوں تو وہ میری حفاظت بھی کرتا ہے نمبر چار ہمیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم ہمارا سر کلم کر دوگے اور لیکن اب میں جس بادشاہ کا غلام ہوں جتنی مرضی غلطیاں کر لوں اور معافی مانگ لو وہ معاف کر دیتا ہے نمبر پانچ ہم تم سے کچھ مانگتے تھے تم اپنی حیثیت کے مطابق دیتے تھے اور کبھی کبھی انکار بھی کر دیتے تھے اور یاد بھی کراتے تھے کہ تمہیں میں پہلے بھی بہت کچھ دے چکا ہوں لیکن اب میں جس بادشاہ کا غلام ہوں میں اس سے جو بھی کچھ مانگتا ہوں وہ فوراں عطا کر دیتا ہے اور کبھی کہتا بھی نہیں کہ پہلے بھی تمہیں بہت انعیت کر چکا ہوں نمبر چھے ہمیں ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ کوئی دوسرا بادشاہ تمہیں شکست دیکھ کر تمہیں قتل کر کے ہمیں قیدی کر لے یا ہمیں بھی مار نہ دے لیکن اب میں جس بادشاہ کا غلام ہوں وہ ایسا بادشاہ ہے کہ کوئی اسے شکست دے ہی نہیں سکتا بلکہ ساری دنیا میں اسی کی بادشاہ ہی ہے بادشاہ وزیر کا جواب سن کر لا جواب ہو گیا اور کہا کہ یقیناً تم نے سب سے بڑے بادشاہ کی غلامی اختیار کر لی ہے میں بھی کوشش کروں گا کہ اسی کی غلامی کروں گا موسیقی